ظالمانہ قوانین کے ذریعے کشمیریوں کو دبایا گیا تھا اور ان پر مختلف قسم کے جو ٹیکسز تھے وہ آئے تھے اور ایک بالکل کشمیر کے جو ریاست جمعہ کشمیر ہے اس میں ایک خوف کی فضا تھی اور اس فضا میں لوگ اٹھے مختلف عوامل تھے اسباب تھے خطبہ عید کی بندش تھی توہین قرآن کا واقعہ تھا جس کے خلاف کشمیری مسلمانوں میں ایک رد عمل پیدا ہوتا جا رہا تھا اور اس دوران ایک عبدالقدیر نامی ایک نوجوان نے تقریر کی اور اسے انہوں نے پابند سلاسل کیا اور اس کے مقدمے کی جب کاروائی سیری نگر سنٹرل جیل کے باہر چل رہی تھی تو اس وقت دوگرا استبداد نے ازان دیتے ہوئے ایک شخص پر گولی چلائی وہ گرا تو اس ازان کی تکمیل میں جو بائیس افراد نے اپنی جانے قربان کی تو اس دن سے یہ جو دن ہے تیرا جولائی کا یہ کشمیر کی جو تحریک آزادی مضاحمت حریت اور انقلاب کا جو ہے برکل ایک نکتہ ماسکہ اور ایک مہور بن کر رہ گیا اور اس دن سے لے کر آج تک پھر کشمیری اس دن کو ان شہدہ کی یاد میں مناتے ہیں اور تجدید اہد کرتے ہیں ان کے راستے پر چلنے کا اور عظم کرتے ہیں کہ آزادی کی جو منزل ہے جب تک اس تک کشمیری لوگوں کا حریت پسندوں کا کاروان نہیں پہنچتا اس وقت تک جد و جہد اور مضاحمت جاری رہے گی